نکرے رکھ والی تیلے ہون یار ہوا لے رب دے دے ملنا آخری ملنا اس ملنے نو تو یاد کرے سے تیروں سے عمرا ساری تیلے ہون یار ہوا لے رب دے دے میلے چار دن آ دے اس دنے عید مبارک ہو سی اور دعا کرنا ایسا سکمبت بالے اور زور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سیدار اتا کرنا جب وقت نزا آئے سیدار اتا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر اے نور خدا آ کر Анکھوں میں سما جانا اے نور خدا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا سبحان اللہ اے پرانے جانا آقا تُو شاہِ ہوں با تُو جانے جانا اے چہرہ ملک کتاب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا اے چہرہ ملک کتاب تیرا تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا اے چہرہ ملک کتاب تیرا نابن سکی ہے نابن سکے گانا سال تیری جواب تیرا شاہِ خوبا شاہِ خوبا تُو جانے جانا نابن سکے گا تُو سب سے آکھ تُو سب سے آکھ ملک کتاب ملک کتاب ملک کتاب ملک کتاب ملک کتاب تیرا ملک کتاب نابن سکے گا ملک کتاب ملک کتاب شاہِ خوبا نابن سکے گا تک لیندی ذو لیکھا جے تصویر محمد دین کندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی عزت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پر دے خدا کی عزت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر ہزار پر دے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب تیرا محبوب بڑے دیکھے جا 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 دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے سب دیکھے مگر تیرے سب دیکھے مگر تیرے قدموں میں پڑے دیکھے والا نہ بن سکے مون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں سب توں اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جے دے صد کے بڑ دیاں قسمتا آپ دیاں سب توں اچیاں سنگتا یارو باپ دیاں جے دے صد کے بڑ دیاں قسمتا آپ دیاں باب لور گے اور سہارے لب دے نہیں باب لور گے اور سہارے لب دے نہیں مون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں حالی ماما باج محمد بخشاہ مون جد بڑ دیاں قسمتا آپ دیاں مون جد باپ لور گے اور سہارے لب دیاں مون جد باپ لور گے اور سہارے لب دیاں مون جد باپ لور گے اور سہارے لب دیاں صدق اللہ مولانا اللہم و بلغنا رسولوہنمبر کریم ورود پاک پڑھئی السلام علیک لیے سیدی یا رسول اللہ وعلا حالق واسعید یا حب اللہ الصلاة والسلام علیکم یا حب اللہ وعلا حالق واسعید برادرانی اسلام آج ہم سارے سالس آب کی مجلس میں دیکھتے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم جن کے سالس آب کیلئے ہم بیٹھیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آپ جو آکے بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے کیا کوئی اس کا فائدہ بھی ہے یا ویسے ہی بیٹھیں آؤ میرے پاک نبی کی پاک زبان سے پاک فرمان سنو اور اپنی قسمت میں ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں آل سنت و جماعت میں پیدا کیا حضور نے اشارت فرمایا منحضہ اخاہ المسلم کہ جس نے کسی بھی اپنے مسلمان بائی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لئے گیا قیامت کا دن ہوگا روز معاشر ہوگا حضور نے فرمایا اللہ جنت سے ایک عزت والا لباس منگوائے گا اور اس بندے کو پیناے گا دوسرے کے دکھ میں شریک ہوگا جو دوسرے کی تازیت کے لئے جائے گا جو اس نے کسی اپنے بائی کے دکھ تو اپنا دکھ سمجھا ہوگا اس لئے دکھوں میں شریک ہونا بیٹھنا یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے اور اس کا انعام بھی ذکر فرمایا ہے اس لئے برادران اسلام میں نے آپ کے سامنے دعائیں مبارکہ کا چند حصے تلاوت کیے ہیں اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر انشاءت فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ایک مقام پر فرمایا کہ حبیب یا سلونہ کا ماد ایل فکر آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہاں خرچ کریں کب خرچ کریں کل اے محبوب اپنی پاک زمان سے فرما دیجئے ما انفق تم من خیر جو بھی خیر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آغاز کرنا ہے فلید والدین اپنے ماں باپ سے شروع کرنا ہے سب سے اچھا خرچ جو آپ دنیا میں کرتے ہو وہ بہترین خرچ وہ ہے جو تم اپنے ماں باپ پر کرتے ہو باپ کا حق زیادہ ہے ماں کا حق زیادہ ہے سب سے پہلا حق ہے بل اقربین قریبی رشتہ داروں کا اس کے بعد حق ہے اور پھر یتیموں مسکینوں کا حق ہے اس لیے سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے ہر اولاد کے اوپر وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے صلوق کرے وہ زندگی میں موجود ہوں تب اس نے صلوق کرے چلے جائے پھر اس نے صلوق کرے صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والدین حیات نہیں ہیں حضور وہ کیا کریں فرمایا اپنے والدین کے بھائیوں کے ساتھ اس نے صلوق کرو جو تمہارے والد کے بھائی ہیں ان کا حق بنتا ہے ان سے اس نے صلوق کرو اگر وہ بھی موجود نہ ہوں تو جو تمہارے باپ کے زندگی میں دوست رہے ہیں ان کے ساتھ اس نے صلوق کرنا چاہتے ہو تو جو ان کے سب سے قریبی ہیں پہلے ان کے ساتھ اس نے صلوق کرو یہ تمہارا حسن صلوق ماں باپ کی خدمت جیسا ہی ہوگا اس لیے برادران اسلام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا تیرے ماں اور باپ ہما جنت کا ونا رکا تیری جنت بھی تیرے ماں باپ ہیں تیری جہنم بھی تیرے ماں باپ صحابہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ جنت کی تو سمجھ آتی ہے جہنم کس طرح ہیں فرمایا جنت کس طرح کہ خدمت کر کے تو جنت میں چلا جائے گا اور اگر ان کی نافرمانی کرتا رہا تو اللہ عبادتیں بھی قبول نہیں کرے گا ریاستیں بھی قبول نہیں کرے گا صدقات بھی قبول نہیں کرے گا خیرات بھی قبول نہیں کرے گا اگر نیکیاں اللہ کی بارکا میں قبول کروانی ہیں سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی اس لیے کہ میرے باق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے کسی نے دیکھنا ہو کہ میرا اللہ تجھ پہ راضی ہے یا نہیں ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر جان اور دیکھ اگر تیرا باپ تجھ پہ راضی ہے تو تیرا رب بھی تجھ پہ راضی ہے اور اگر باپ راضی نہیں ہے تو تیرا رب بھی تجھ پر راضی نہیں ہے ماں باپ کو راضی کر لو اور یہ راضی کرنے سے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا لمبی چوڑی باپتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنے ماں باپ سے اس نے سلوک کرو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے جو نیک عمل کیا کرو اس لیے کہ جمعہ کے دن تم سب کے عمل اللہ کی بارگاہ میں بیش ہوتے ہیں اس لیے ہم جمعہ کے دن اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں عبارت کرنے کے لیے پتے ہوتے ہیں اور فرمایا جمعہ رات کے دن تمہارے عمل میری بارگاہ میں بھی پیش ہوتے ہیں اور تمہاری ماں باپ کی بارگاہ میں پیش ہو سبحان اللہ تمہارے یہ مت سمجھو کہ وہ ماں باپ چلے گئے تو آپ دیکھ نہیں رہے ہر جمعہ رات کو جو اولاد پورے ہفتے میں کرتی ہے وہ ماں باپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تیرے بیٹے نے یہ کیا ہے تیری بیٹی نے یہ کیا ہے تیری اولاد یہ کر رہی ہے ماں باپ حضور نے فرمایا اگر ماں باپ ان میں سے کوئی بیٹوں کی نیکی دیکھتے ہیں بیٹیوں کی نیکی دیکھتے ہیں تزددو وجوہن فرمایا ان کے چہرے پہ نور بار جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں ہماری اولاد نے کوئی اچھا کام کیا ہے ہماری اولاد نے کوئی نیک کام کیا ہے اور فرمایا جب ان میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اور کوئی تکلیف والی بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ سخت گمزین ہو جاتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پیچھے کیا کر رہی ہے اس لیے یہ مت سمجھیں کہ تمہارے عمل تمہارے ماں باپ سے عوجل ہیں مرنے کے بعد بھی عمل تمہارے باب و ماں باپ کے سامنے چیز ہوتے ہیں آج بسال کے بعد ان کے لیے فال فروض کیوں ہے وہ دیتے ہیں ان کے عصال سواب کے لیے یہ بھی اچھی بات ہے لیکن زندگی میں ان کی خدمت کی کوشش کریں جتنا زیادہ ہو سکے ان کی خدمت کی کوشش کریں یقین مانئے وہ ڈاکٹر ڈاکٹروں کا پورا پینل بیٹھا ہوا ہو بندہ مریض ہو باپ مریض ہو ماں مریضہ ہو پورا پینل ڈاکٹروں کا بیٹھا ہوا ہو کالیفائیڈ ڈاکٹر ہوں بڑے سے بڑے ماہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوں ان ڈاکٹروں کی تسلی ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں دیتی جتنا اولاد کا یہ پوچھنا بیٹے اور بیٹی کا یہ پوچھنا انہیں سکون دیتا ہے کہ ماں جی کیا حال ہے آپ کا اببادی کیا حال ہے آپ کا اببادی آپ کی صحت کیسی ہے اببادی آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی تو یہ دو جملے جو اولاد اپنے ماں باپ سے پوچھتی ہے ماں باپ کے دل کو اتنا سن کا جو تسلی ہوتی ہے اتنی تسلی ڈاکٹروں کی ان دوائیوں سے نہیں ہوتی اس لیے کبھی کبھی ماں باپ تکلیف میں ہوں تو پوچھا گڑے میں سوڑی کہ اببادی آپ کی صحت کیسی ہے تکلیف ہے میں پوندوا دوں آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے میں پانی پلا دوں میں آپ کے لیے کھانا لا کے لوں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں آپ آج سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات ہوتی ہے جہاں بسواق اللہ کے نبی کی سنت ہے جہاں پر بسم اللہ سے کھانا اللہ کی سنت ہے اس طرح یہ بھی سنت ہے سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں جب حضور کی پیاری لختیں جی گھر سیدہ تکلیبہ طاہرہ آدمہ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے آج باپ بھی اس سنت کو زندہ کرے اور جب بیٹی گھر میں آئے تو باپ کھڑا ہو جائے اببادی کیوں کھڑے ہو گئے اور میں میرا مجتمع جتنا بڑا ہو میرا عدہ جتنا بڑا ہو رسول اللہ سے تو نیچے ہے جب رسول اللہ اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے آپ کھڑی ہو کے استقبال کرتے کھڑے ہو کر ماں باپ کے لیے استقبال کریں ان کا استقبال کریں جو راحت ان کے دل کو نصیب ہوگی اور حضور نے فرمایا کہ میں محمد اپنے امتی کے لیے دعا کروں جس طرح اللہ میری دعا کو رد نہیں فرماتا اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو ان کی دعا اس طرح اثر کرتی ہے جس طرح مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں اثر کرتی ہے سبحان اللہ ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدون ولا اعتم عابدون ما اعبد لكم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يند ولم يولد ولم يقل له قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يند ولم يولد ولم يقل له قفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اسمد لم يلد ولم يولد ولم يقول لہو بقوہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب من شر ما خلق ومن شر غاسد اذا وقر ومن شر نقوا ساتف اقر ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شطل وصواس الناس الذي واسبس في صدور الناس من الجنة والناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستعظم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبرک وسلم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی الاخرہ حسنا وقنا عذاب النام اللہم ربنا فاغفر لنا جنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معل برعر اللہم ربنا اغفر لنا ولی اخوان للذین سبقونا بالایمان وراتجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا غفر رحیم آمین یا رب العالمین فی الوجہ کلام پاک کی تلاوت کی گئی اس کلام پاک کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قابور و منظر اس کے علاوہ تلاوت کلام الہی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی گئی بیان ہوا جمعی کلام مقدس کو اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی گئی کلمہ طیب کا ورد کیا گیا درود تاق پڑا گیا آیت کریمہ پڑی گئی دیگر جتنے بھی کلمات تیبات پڑے گئے اور آد و وزاک پڑے گئے یا رب العالمین جو کلام پاک جتنے بھی تعداد میں تلاوت کی گئی جمی کلام مقدس کو اور جتنا بھی احتمام و انسرام کیا گیا اس احتمام و انسرام کو اپنی بلند و بارگاہ میں قبول و منظر فرما یا رب العالمین جمی کلام مقدس کا ثواب احتمام کا ثواب حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حدیعتا تو فتن پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما حضور کے توصل سے تمام انبیاء کرام صحاباء کرام اہل بیت اتہار ازواج متحرات تابعین تابعین تمام مولیاء کرام شہداء کرام اور بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما یارب العالمین جمیع کلام مقدس کا ثواب احتمام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے دے کر آئی تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما اس گھر کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ تعلق لگنے والے جو بھی افراد چھوٹے بڑے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما یارب العالمین جمیع کلام مقدس کا ثواب احتمام کا ثواب خصوص بالخصوص مستری محمد زمان صاحب مرہوم مغفور کی رخ کو پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما یارب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے وسیلہ پرق سے کلام مقدس کی برقہ سے مرہوم کی کام بخش و مغفرت فرما یارب العالمین مرہوم کے تمام صغیر و قبیرہ گناہ کو معاف فرما اس دنیا میں رہ کر ان سے جو بھی غلطیاں کو تانیا ہوئی ہیں اپنے کار محبوب علیہ السلام کے توسل سے درگزر فرما یارب العالمین مرہوم کو جنت الفردوس میں عرف و عالم مقامت فرما یارب العالمین مرہوم کے درجات میں بے شمار بلندی آتا فرما یارب العالمین مرہوم کی قبر میں اپنی لا تعداد رحمتوں اور برگتوں کا نزول فرما یارب العالمین مرہوم کی قبر کو روشن اور منور فرما مرہوم کی قبر کو تاہل نگا وسیع اور پشادہ فرما